و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعملنا من یاده لاغ فلا مضل له و من یدلله فلا هادي له واشهد الله لا إلا الله وحده وحده لا شریک لاغ لا زد له و لا ند له لا مثل له و لا مماصل له و نشهد ان سیدنا شفیانا و شفا صدورنا تبی بنا و تبی با قلوبنا قررتنا و قررت عیوننا مطلوبنا مقصودنا موجودنا موجودنا مصحوبنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا مصحوبنا و ناغ و ملجانا و ماوانا و عالانا و اولانا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اننا انزلناه فی لیلت القدر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا خاتم النبی سارے حضرات مل کے دروشری پڑھو الصلاة والسلام وعلا آلکہ و صحابکہ نعمتیں بانٹ تاجے سمت وہ زی شان گیا 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 اور دل ہے وہ دل دل ہے وہ دل جو تیری یاد دل سے مامور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدم موں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدم موں پہ قربان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا سارے مل گئے بولو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان اللہ وعدہو لا شریک دی حمد حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالی ناز دے اندر صلاة و سلام دا نظرانہ پیش کر انتو بعد تمام حاضرین مبارک بات مستحق کہ آج دی رات خانِ خدا دے اندر ذکرِ مصطفیٰ سنن واسطِ حاضر اللہ سب نو اپنی پاک بارگاہ وچو عجرِ عظیم اتا فرمائے میرے انتہائی مہربان پروفیسر علامہ تارک صدیقی صاحب نے حکم دیتا آپ آپ دی سما خراشی واسطے میں حاضر ہوں حدیعِ تبریک و تحسین پیش کرنا چاہنا مسجد انتظامیاں اور بالخصوص مسجد امام و خطیب جنا نے ہر سال دی طرح اس سال بھی لیلت القدر نو اپنی اس مسجد نو سجایا اور اللہ اللہ دے قرآن واسطے اور صحبِ قرآن واسطے پروگرام تردیب دیتا اللہ سب نو اپنی بارگاہ وچو عجرِ عظیم اتا فرمائے میرے برادرِ محترم آپ دی مسجد خطیب حضرتِ علامہ مولانا جناب عدنان اشرف صاحب اللہ تعالی انادِ علم و عمل دے اندر برکتہ آتا فرمائے مسجد دا ماحول اکاسی کردائے خطیب واسطے مسجد دا ماحول خطیب دے مزاج دی اکاسی کردائے الحمدللہ اللہ تعالی نے تانو سچا سچا اس پر فتن دور اچھے جسے ج کوئی شیخ خالص نہیں مل دی آلِ سنت اچھ مولوی بھی خالص بڑے کاٹ مل دیں جس طرح ہر چیز دے اندر دو نمبری آگئے خطیبہ وائزہ امام مساجد حافظ اور کاریاں دے اندر بھی اے چیز پائی جا رہی ہے ایک نمبر دی تلاش کرنی ہووے تے سب تو پہلے اس بندے دا عقیدہ چیک کر کیا احمد رضا فاضلِ بریلوین المل دے کے کوئی نہیں ایک اس وٹی ہے آج کل ساڑے کوئی جیڑا عالی حضرت تو دورے سنی ہو دے تو دورے جیڑا عالی حضرت دے قریبے سنی ہو دے قریبے چاہے وہ امیرِ اہلِ سنت ہوئے چاہے امیر المجاہدین ہوئے عالی عالی مزہ نہیں آیا گاج واج کیا کو سبحان اللہ تو آٹا میرا پہلا تعارف ہے پہلی حاضری ہے لیکن بڑا حسین اتفاق ہے الحمدللہ اللہ تعالی راجہ مشتاق صاحب تھی زندگی دے اندر معاملات دے اندر برکتان عطا فرمائے جنہ نے میرے برادرِ موطرم نے حکم دیتا اور میں آپ دے سامنے حاضر ہاں پہلی ملاقاتیں بڑی حسین ملاقاتیں اسی آج کسے دنیا دار واسطے نہیں اپنے سرکار واسطے آئے ہیں محبتنل بولو بولو سبحان اللہ جدے تعالی حضرت دی نگاہ پہا جائے نا جی اوہ پھر معمولی نہیں رہندا اوہ آلِ سنت دا ایسا محبوب بندا ہے انہوں تسی چاہے امیرِ آلِ سنت آتھو تے تواڑی مردی امیر المجاہدین چونکہ میں شاگردہ میں مبادیات آپ کو لپڑے لیں میں انیس سو سیانوی سر دی کلاس امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کو لپڑی اور میرا ایک اپنا پس منظر بھی یہ علاقے دی اندر خاندان دی اندر میرے والد اگرامی بھی عالم سن مناظر سن تاجدارِ گولڈا دا غلامہ رضویاں دا شاگردہ اقیدت میری تاجدارِ گولڈا نل رنضی ہے تے فکری طور تے بڑا پکا رضویاں ڈنڈی مارانا لا مولوی نہیں نا ڈنڈی آپ مارنا نا ڈنڈی برداش کرنا حضور دی ہر نسبت نل پیارے دھارا لیاں دے بھی نوکر آ دھارا لیاں دے بھی نوکر آ حضور دی ہر نسبت نل پیار کرنے آ آج بڑے خوش نصیب چیرے میرے سامنے بیٹھے نے وقت میرے کل بڑا مقتصارے میں بنگش کا لونی جا کے گیارہ بجے خطاب شروع کرنا ہے میں چاہنا ہاں جلدی جلدی تو انہوں اپنا مدعا بیان کراں تاکہ مزاج دی عشنائی پیدا ہوئے تھے پھر انشاءاللہ دوستی دا مزا آئے گا ہے آجے لیلت القدر دی رات اور ستائیس ری دی رات سورت القدر دا متعلق کرو نا تین دفعہ آیا لیلت القدر تین دفعہ آیا کتنی دفعہ اور لیلت القدر دی اندر حرف کتنے نے نون علم العداد والے فرمانے نے نون اترین الظرف دیو تے ستائیس وی دی رات بندیئے اے کوئی معمولی رات نہیں حضورت ایک غلام نے حضرت ابو حریرہ سارے بولو رضی اللہ تعالی الحمدللہ الحمدللہ آج کل جاکے نا بعض جائیانت پیغام دینا پیدا ہے لیکن میرے سامنے الحمدللہ سارے چیرے او بیٹھے نے سٹے جا لے بھی اور تُس ہی سارے سننا لے بھی کہ جدوں میں صحابی دا ذکر آئے گا رضی اللہ تعالی آن ہو آکھ ہوگے بلکہ ساٹھا تے آج کل نعرہ ہی بڑا چنگا ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بولو بولو ہر صحابی نبی تے جس صحابی دی گال میں کرن لگانا ہے ہر وے لے حضور دے کول رہنالا گلہ سنوی رہے تے گلہ یاد بھی کر رہے آئے گلہ سندا بھی بیٹھا ہے گلہ یاد بھی کر دا بیٹھا ہے ہر وے لے حضور دی بارگاہ وے جی رہنا تے چیرہ وی مصطفیٰ تا تک دیا رہنا ہر وقت توجہ میرے حضور دی بارگاہ وے جی رہنا حضور دیاں گلنا سننیاں تے یاد کرنیاں تے اے یاد کرنا نہیں خیرات بھی مصطفیٰ نے عطا دی تھی حضور دی بارگاہ وے جی حد جوڑ دی حد کی تھی سننیاں گلنا یاد لی رہن دیاں سرکار نے فرمایا چادر میں چھوٹ ہوا بھی اندر نہ ہاتھیں نکار کے حضور نے چادر یہ پائے فرمایا ابو حریرہ لے جا یا رسول اللہ کیے فرمایا قوت حافظ آدھا لنگر مصطفیٰ آتا کیتا ہے ابو حریرہ کوئی معمولی جنہ نہیں بخاری شریف سے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو حریرہ کو لے روایت لکل کر دیں پڑھا بڑی مہربانی محبت نال بولو سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ فرما دیں من قامہ لیلت القدری ہنج نہیں حدیث مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں محبت نال بولو سبحان اللہ حضور فرما دیں حضرت ابو حریرہ میں حضور کو لے سنیا کہ جڑا بندہ بحالت ایمان خلوص نیت نال لیلت القدر نو عبادت کرے اللہ تعالیٰ ہو دے پچھلے گناہی معاف فرما دیتا حضرت ابو حریرہ بیان کر رہے ہیں اور توجہ کرنا ساڑھے علماء نے عباد مکھیے علماء فرما دینے کہ اگر بڑا بندہ اے میرے سامنے سفید داری آلے حضرات بیٹھے ہیں نا نوجوان حیاء کیتا کر حضور نے فرمایا جدے سفید والن او دا حیاء کم از کم اتنا کر جتنا باب دا حیاء کیتا جاندہ ہے وہ آپ بندہ بولو سبحان اللہ علماء فرما دینے بڑا بندہ بڑا بندہ مسجدی چاہ کے نا اللہ دی کرے عبادت اللہ دے اسی سال دے گناہ معاف فرما دیندہ ہے آیا ہے ہے بڑا بندہ آ کے مسجدی چاہ کے عبادت رائی صاحب اللہ تعالیٰ ہو دے اسی سال دے گناہ معاف فرما دیندہ ہے کہ اگر کوئی جوان مسجد چاہ کے کرے نہ عبادت اللہ خالی ہو دے گناہ نہیں معاف کر دا بلکہ نال دے قبرستان دے مردیاں دے گناہ بھی با جوانی دی عبادت دا مزہ آپنا ہے جوانی دی عبادت دا مزہ بڑا پہ جھے سارے انہیں یاد آگیا ریٹائرمنٹ تو بات سارے انہوں خیال آگیا مسجد دا بڑے خوش نصیب بیٹھے ہو اللہ تو آڈی جوانیاں دے اندر برکتہ آتا فرمائے اللہ معاملات دے اندر برکتہ آتا فرمائے بڑے خوش نصیب ہو اور بڑیاں خوش نصیب نے ہو ماما جنہ نے توانوں پیدا کیتا ہے بڑے خوش نصیب نے ہو آباؤ اجداد جنہ دی تسی نسلہ بیٹھے ہو حضور نے فرمایا جوان آدمی مسجد چاہ کے کرے نہ عبادت اللہ خالیوں دے گناہ نہیں نال دے قبرستان دے مردیاں دے گناہ بھی معاف فرمائے دے اندر برکتہ آتا مومنہ دی ماں ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیچی حضرت عائشہ فرمادیہ نے حضور نے فرمایا تحر رہو لیلت القدر حضور نے فرمایا اگر لیلت القدر تلاش کرنیا نا لیلت القدر تلاش کرنیا تے ماہ رمضان وچکار محبنل بولو اچھا میں چونکہ الحمدللہ کتابہ پڑھانا اللہ مولویان میں سنیاں سنیاں انٹرنیٹ اللہ خطیب نہیں توجہ میرے حال رکھنا اپنے حقیدتی گالاوے میں آگے لگ جاماں مزہ نہیں آنا راب نے فرمایا اِنَّا عَنْزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ عَلْفِ شَهْرَ ایک ترے مقام آئے نے رمضان دا ذکر کو انہیں جالہ ذکر فرمایا اے غیب میں اپنے محمد نو اتا کیتا ہے اے بہامدور کی تا مصطفیٰ کریم نے سرکار بیغ نہ توجہ کر اگر حضور نہ دسنا پورا سال لگے رمان جناب سمجھ ہی نہ لگے آئے لیلت القدرانی کا دھوئیں مہینہ کیڑا ہونا ہے اشرا کیڑا ہو سی اے رات کیڑی ہو سی حضرت عائشہ فرماگیا نے جیدو راب نے فرمایا نہ اے سورہ قدر نازل ہوئی حضور نے فرمایا ماہ رمضان ہو سی اے حضور نے ان میں غیب نہ پیار کرنا لیا توجہ کر حضرت عائشہ فرماگیا نے حضور نے فرمایا ماہ رمضان ہو سی رمضان بھی پورا نہیں آخری اشرا ہو سی آخری اشرا بھی پورا نہیں تاک رات ہو سی نزول قرآن ہو سی ایک ایک تنزیل قرآن دی علماء جانے دینے بیس اگر شروع کر دیا تھے بڑا وقت چاہیدہ ہے میں فوراں چاہنا ماہ کے ریزائلٹ آؤٹ کراں میں قرآن اور عظمتیں صاحب قرآن بیان کر کے تغریب ختم کر دینی ہے توجہ میرے حال ایک ایک تنزیل ایک ایک انزال قرآن دا تنزیل ہور شہوے انزال ہور شہوے میرے نال زیادہ بہتر لوگ تشریف فرمانے میں سبق سنا رہے ہیں توجہ کرنا یک بارگی دینال لوہ محفوظ تو آسمان دنیا تک یک بارگی دینال قرآن دی تنزیل ہوئی تیترئی سالہ دی اندر جتھے جتھے مصطفیٰ دیران لاندہ ریا رب قرآن بھیجتا ریا اے نزول قرآن اے انزال قرآن لیکن اس تو بھی اگلی دال قرآن عقیدن الپیار کر ایک ایڑی رات رابد کلام سن لیلت القدر خیر من الپشار ہزار مہینے ان نالوں بھی بولو نا ایک کتاب ہے جمعہ کے فضائل و احکام لیکن مزے دی گالے وہ آپڑیاں نہیں لکھی مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھی او دی اندر او اے بیعث کر رہے ہیں لیلت القدر توجہ کرنا فرماندہ نے وجہ کی یہ ہزار میں ہینے ان الو افضل کیوں ہیں فرماندہ نے اس راتی اللہ دا قرآن نازل ہویا محبنل بولو سبحان اللہ کہ اسے کتاب دے اندر فرماندے نے بھائی اک رات اور بھی ہے اک رات اک دے رات ہے نا اے لیلت القدر والی ضروری نہیں اکی بھی ہو سکتی ہے ترہی بھی ہو سکتی ہے پنجی ہو سکتی ہے ستائی ہو سکتی ہے انتی ہو سکتی ہے پر اسی امکانی گل کر رہے ہیں لیلت القدر بھی رات میں نازل ہویا قرآن اے ہزار مہینیاں نہ لوگی بیتر راتے مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب جو لکھ دا ہے پر ایک رات او راتے جنہوں جمعے دی رات کے آ جاندہ ہے جیڑی لیلت القدر نہ لوگی افضلے جمعہ دن گزر ہے جتے رات آوے صبح ہوئے جمعہ اے علماء بیٹھنے ہاں مادمی نو سمجھانوازتے کل لے مناسے اللہ قدر اپو لہنے ہر بندہ تاکہ گال سمجھے توجہ میرے آگے جمعہ دن گزرے رات آوے صبح ہوئے اے جیڑی جمعہ علی رات ہے نا ساڑھیوں بھی لکھی آتے میں جنادہ حوالہ پہ دینا تاکہ کچھ بندہ بات جگال نہ کرے دروازہ ہی باندھ دروازہ ہی توجہ میرے حل فرماندنے جو جمعہ علی رات ہے نا وہ لیلت القدر تومی فرماندنے پر ایدی بھی ایک وجہ ہے وجہ کیے کہن لگے وجہے اس رات اللہ دے نبی دا نور سرکار آمنا دے بطن چایا اللہ دا نور حضور دا نور سرکار آمنا دے بطن وچے آیا اے جس رات آمنا دے بطن چے نور مصطفہ آیا مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب دی اندر لکھ دائے اے لیلت القدر تو بھی افضلے میں آکیا حالی سمجھ نہیں آئی ساڑے تے فتوے لان والے اگر لیلت القدر دیئے شانے اگر جمعہ والی رات آئے مقامے تے جس رات میرا کملی آلا دنیا بچی آیا جس رات دی ازمت کیے اچھی شبے میلاد شبے میلاد تا ذکر کارے ہیں توجہ کارے ہیں جس راتی بڑی میرے بانی ذرا توجہ میرے علق تارے گئے اڈیگ دے پاؤ پھوٹی چڑیاں بولیاں تُرے یتیم آیا کعبہ مہکیا ٹھیکیا بُتڑ گے مکے وچ جانبی کریم آیا چڑیاں بولیاں چون چون لیکن توجہ میرے عل ہو بیلا کیڑا دے راتے میرا نبی نہ راتے وقت آیا نہ دن دے وقت آیا رات انتظار کر رہیے نبی میرے وچھاوے دن انتظار کر رہیے نبی میرے وچھاوے لیکن اللہ دا نبی نہ راتی آیا نہ دیاری آیا تُس ہی آکھوگے محلوی سا پھر کڑے ویلے حضور پیداوے میں آکھاں گا آج کل سہری کرنوالیا ایک ویلاند آئے جدو تُو کہنا ہے نوی تو سننا تل اعتقاب جدو تُو آکھنا ہے کہ میں روزہ بند کیتا میں مسجد دی اندر اعتقاب دینیت کی دی توجہ میرے علا صبح جدو 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 سیری کرنائیں جدو تُو کہنا ہے وَبِسَوْمِ غَدِنْ نَوَیْتُو مِنْ شَحَرِ رَمَدْعَدْ اس تو بعد جدو ویلہ شروع ہوندھا ہے انہوں ساڑھی پنجابی دی اندر کہنے نور پیر دا ویلہ اوہ نور پیر دا ویلہ میں آکھا ہالی گل سمجھ نہیں آئیا اسی نبی نال پیار کیوں کرنے آئے بھامیں محفل قرآن دی ہوئے بھامیں محفل محرم الحرام دی ہوئے بھامیں ماہ رمضان ہوئے بھامیں خوشی ہوئے بھامیں غم ہوئے اسیتِ حرجا یاکنیا ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے بڑی مہربانی محبت نال بولو سبحان اللہ اسیتِ گلی گوچیاں ویچ پیغام پیدے نیا چاہے ماہ ربیو لول ہوئے چاہے ربیو سانی ہوئے چاہے توجہ کر لیلت القدر دی رات ہوئے اوہ چاہے شب بھرات ہوئے چاہے شب مہراج ہوئے اسیتِ ہر جگہ اے نارا مار کے یاکنیا ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے ہم کو رحمان جڑے جڑے پڑھ سک دیو میرے نہ ملکیا کو ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد سارے ملکیا کو کیا بات ہے ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے ہم کو رحمان بولو بولو ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے جس کے بھائی جس کے بھائی علی مرتضی جس کے بھائی علی مرتضی اس محمد کی کیا بات ہے ہم کو رحمان اے سارا جو کچھ بھی ہے نبیدہ صدقہ جو کچھ بھی ہے نبیدہ صدقہ تے ماہ رمضان دے اندر علی دی گل نہ کیتی جائے اکی رمضان یاد نہ کیتا جائے اے بھی بڑی زیادتی ہے کیونکہ اسینا رافضیاں اسینا خارجیاں اسینا تفضیلیاں اسینا ناسبیاں اسی احمد رضا دیوی منڈالیاں پیر میرے علی شاہ دیوی بولو بولو گاجوات کیا کھو سبحان اللہ میں نے ایک بندہ کھنڈ لگا جی دوما نور اللہ دیتا نے انہ دی اندر اخلاب میں کیا ہو اختلاب ہو رہے میں ایک جگہ تقریب کرنے کیلئی دیا نا مجھے کہنے لگا جی آپ دونوں کا ذکر ایک اچھا ایسے کر لیتے ہیں ان کے تو بڑے اختلاب ہیں وہ اشارہ کرنے لگا خضا پر سما پر مختلف باتوں پر میں کیا جناب تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی جس اختلاب دی تسی گل کر رہے ہو حضور فرماندنے اختلاب وہ امتی رحمتوں جس اختلاب دی گل تسی سمجھا رہے ہو اوہ تے میرے نبی دی امت دی اندر رحمتیں پر جیڑا تیرے اندرے اوہ بابا جی فرماندے سن گل و چہورے اوہ گل و چہورے اسینہ رافزیاں اسینہ خارجیاں اسان لوگان دی طبیعت مطابق گل نہیں کرنی اسان جدوں بھی گل کرنی ہے مصطفیٰ دی شریعت مطابق کرنی ہے اسان کسے دی بیٹھنا توجہ کر علی علی کرنے آتے مانندہ رانجہ راضی کرنے آستے کرنے ہے جی شیر خدا اشجہ اشجہ مجھے مولا علیدہ ذکر کسے نوں دکھانا آستے نہیں کسے نوں ساڑھا آستے نہیں توجہ میرے علی میں کی آخر رب جوڑا آستے ہم کو رحمان سے جو مل میں تھلے گھران جا گیا تاکہ میرے نل شامل ہو جاؤ بچے بھی پڑھن بزرگ بھی پڑھن جوان چھاتی دا ٹلا کیا کو ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی ہے ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات جس کے بھائی علی مرتضی رحمان رحمان کیسے گزارتے تھے میں کیا ان کی ادنا سی جلک یہ ہے کہ بدر کا مارکہ ہو وہ بھی رمضان میں سجا لیا کرتے تھے آئے 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 ہیں جی جنگ بدر کا مارکہ ماہ رمضان دی سطہ رہاں سجایا کہ نہیں سیابا بولو بولو محبت نال تقریر سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں محبت نال بولو سبحان اللہ محبت نال لیکن ساڑے ماشر دم مزاج بڑا عجیب ہے نیجناب تو ساہا فتح حضور حاج کتن ہیں کیتے ہیں حضور حاج کتن ہیں کیتے ہیں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ایک تے جنگہ کتنیا تقریباً تیرہ غضبات جو حضور خود شامل ہوئے جیڑا کام حضور ایک واری کیتا نان ال سارے آجی جیڑا کام حضور ایک واری کیتا نان ال سارے آجی لکھانا پسند کر دیں تے جیڑا کام حضور زندگی جو تیرہ مرتبہ کیتا او جیہ دینا نا لکھانا کیوں نہیں پسند کر دیں سانو دے بھائی صدی جی گالے میں مولوی رضوی صدہ جا تیارو فی لبیق آلے ہاں اوہ تو اڑے خطیب صاحب کہہ رہے ہیں سننا کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیق کہا میں آکیا جناب لبیق لبیق والے نہ کہیں تو کون کہے اسی آکھنے ہیں نا جناب سمجھایا ساڑھا خموشی دا زینت تے زیبو زینت ویکھنی ہے تے امیرِ آلِ سنت ویکھ ہے جی دو سو تری ممالک کام کار کے جنے نے دس دیتا تے چار سالہ میں بابا بھی جیڑا دخواں کے یہ ہے نا ہے جی چال یہاں سالہ لے ایک پاسے بابے دے چار سال تو سیدھا زیادہ اچھا بولا کرو کیونکہ فیضہ باد تو اٹھے زیادہ قریب ہے سمجھایی فیضہ باد تو اٹھے زیادہ قریب ہے فیضہ باد تو یسی بیان کر کر کے نا ہوندے بار دوسرے شہرات چلے جاؤ تو اسلام آباد جی طرح مشہور نہیں جی طرح فیضہ باد اگل ٹھیک ہے جناب راہی فیضہ باد آ سون توجہ کر جنگ خیبر دی اندر نا دو دن ہوئے اکلا فتح نہ ہویا حضور نے فرمایا روک جاؤ ہون کسے نہیں جانا کل محمد جنڈا انہوں عطا کرے گا جدتے اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمادہ نے ساڑھے دلہ مجھ خیال آیا کل کاش ساڑھا نہ آ جائے حضور جنڈا خیبر اللہ سانو دے دیں اللہ ساڑھے عطا فتح عطا کرے حضرت عمر جیہ جنڈا کہنے دا ہے میں دل دن در سوچ رہا کہ میں نوں ملے گا لیکن صبح دا ویلہ ویانت حضور نے فرمایا علی ابن عبی طالب میرا علی کتے گئی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ خیمے مجھنے اشوبے چشن اکھاں دکھ رہیانے سرکار نے فرمایا انہوں بلا کے لیا ہو سرکار نے لعب دہان شریف حضرت علی دیں اکھا میں جلایا جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں حضور نے نہ لعب دہان شریف حضرت علی دیں اکھا میں جلایا حضرت علی فرما دیں میں نے پیدا کرنے والے دی قسمیں ساری زندگی اکھا میں جے تکلیف ہی نہیں بے کی لیکن توجہ میرے آلہ ایک دن پہلے حضور نے فرمایا کال جھنڈا دیں آنگا ایک ایک ایسے بندے دے ہاتھ جدے ہاتھ ہوتے اللہ فتح عطا کرے گا حضرت ابو حریرہ قریب عرض کر دینے ودوہ دے چیرے والے ہو و لیل دیاں زلفان والے ہو حامیم دیاں کندلان والے ہو اے ودوہ دے چیرے والے ہو لام رک دی جان والے ہو بلا سردے زمانے والے ہو تو ساں فرمایا ہے جھنڈا دیں آنگا برائے میربانی میرے کن ویج دسو او بندہ کاؤنے یا رسول اللہ میرے کن اندر دسو او بندہ کاؤنے سرکار نے فرمایا ابو حریرہ او دی نشانیے وے او خدا نالوی پیار کردائے مصطفہ نالوی پیار کردائے او دی نشانیے خدا نالوی پیار کردائے مصطفہ نالوی حضرت ابو حریرہ ارد کردائے یا رسول اللہ سمجھ نہیں لگی حضور نے فرمایا پھر دوسری نشانی سون پہلی نشانیے وے او خدا نالوی پیار کردائے او مصطفہ نالوی پیار کردائے تے دوسری نشانیے وے خدا وی او دی نالوی پیار کردائے مصطفہ وی او دی نالوی پیار جس کے بھائی علی مرتضہ سارے محبنل بولو جس کے بھائی اس محمد کی کیا بھائی اللہ تعالیٰ تو اڈیو اور میری حاضری اپنی پاک بارگاہ وے کبولو منظور فرمائے اور آج دیاں رات دیاں برکتاں سانو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے توسان سارے ہان دی خیر ہووے وما علینا اللہ البلاغ